خود اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یہودی کا ایک جنازہ آیا یہودی کا جنازہ آ رہا ہے جنازہ جیزی قریب آیا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کے ساتھ چند قدم چل دیئے صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے جنازہ جب آگے گزر گیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے یہودی وہ یہودی جس کی مخالفت آپ کرتے ہیں وہ یہودیت جس کے بارے میں اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا خالف اليہود یہودیوں کی مخالفت کرو وہ یہودیت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بڑی اسرائیل محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزے رکھو یہودی محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزے رکھو وہ بن اسرائیل وہ یہودی جن کے پیجامیں ٹکنوں سے نیچے جن کی لنگیاں ٹکنوں سے نیچے ہوتی آپ نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو وہ ٹکنوں سے نیچے پیجامہ لنگی پہنتے ہیں تم ٹکنوں سے اوپر پہنو وہ یہودی جن کی مخالفت میں اللہ کی نبی نے فرمایا وَعَلَى التَّعْمِنِ خَلْفَ الْإِمَامِ یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے سے جلتے ہیں تم زور سے آمین بولا کرو یہودیوں کو چڑھاؤ پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری لیکن آج یہودی کا جنازہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے ہیں یہودی کا جنازہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں کھڑا کیا مرنے والا انسان نہیں تھا میں نے یہودیت کی چشمے سے نہیں دیکھا انسانی ہمدردی کے ناتے میں کھڑا ہوا جس طرح ان لوگوں کو اپنے رشتے دار کی انتقال پر غم ہے تو ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے یہ انسانیت کی تعلیم دی تھی جنابی محمد و رسول اللہ نے یہ واقعہ بدلہ رہا ہے یہودی ہو یا ہندو ہو سکھو یا عیسائی آپ اس کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں چند قدم چل بھی سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ کئی دفن ہوتے ہیں یا شمشان کھاٹ پر جاتے ہیں جلائے جاتے ہیں ہمدردی میں انسانیت کے ناتے سے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ لکڑی وغیرہ یا جلانے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے ان کے غب میں شریک ہونے کے لئے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں یہ اجازت بھی ہے اسلام نے شریعت نے تو میرے پیارے ساتھیوں انسانیت کا یہ سبق میں کہاں ملے گا انسانیت کا ایسا فاتھ میں کہاں ملے گا یہ سبق سکھایا ہے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ہمارے ساتھ کیا ہے یہ غیروں کے ساتھ ہو رہا ہے غیروں کے ساتھ نہیں دیکھا چھوٹا بڑا نہیں دیکھا امیر و غریب اسی جیے قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُوهُ اَعْدِلُوهُ وَاَقْرَبُوا لِلْتَّقْوَى کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دیں کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو مولانا جرجی صاحب جج ہیں آپ ہمارے دشمن ہیں آپ کا مقدمہ میری عدالت میں آگیا اب جرجی صاحب کو موقع ملا ہے اپنی دشمنی نکالنے کا کمینا تیرا مقدمہ میری عدالت میں اب تو جج ہم ہیں فیصلہ تو ہمیں کو کرنا ہے اب ہم نے بدلہ لینا شروع کر دیا یہ دشمنی قرآن کہتا ہے دشمنی اپنی جگہ پر لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے اور ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو نہیں انصاف کرنا ہر حال میں آمر اپنی آس کا بیٹا مصر کا گورنر ہے آمر اپنی آس مصر کے گورنر ہے آمر اپنی آس کو مصر کا گورنر بنایا گیا ہے آمر اپنی آس کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر ہے ایک یہودی بچہ یہودی کا بیٹا یہودی کا بچہ یہودی کا بچہ کہتا ہے وہ یہ کیا ہو رہا بھائی تو اس کو اتنی زور سے بجانے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہاں تو نکل رہی ہے نکل جائے گی بجا گیا یہ دیکھو جتنا منہ کرو گے اتنا ہی کرے گا آمر اپنی آس کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر اس نے کہہ دیا کہ ہم سے اچھا گھوڑا کوئی دوڑا کر دکھائے ایک یہودی بیٹے نے اس کا یہودی کے بچے نے اس کا چیلنج قبول کر لیا دونوں لوگوں نے ساتھ میں گھوڑا دوڑایا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا اور دیکھو آدل یہودی کا بچہ آگے نکل گیا آمر اپنی آس کے بیٹے کو غصہ آیا مجھ سے آگے کیسے نکل گیا میں آمر اپنی آس کا بیٹا ہوں اور مجھے گھوڑا دیا اس نے گھوڑے سے اترا اور اس یہودی بچے کے ایک دیا چہرے پہ تھپا بچارہ ڈھل گیا اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھے اکارل مارا ہے بلا وجہ مارا ہے آپ نے مجھے فل تمہیں فضول مار دیا ہے اور میں اس کی شکایت لے کر آمر اپنی آس کے پاس جاؤں گا اس یہودی بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ آمر اپنی آس کا بیٹا ہے میں تمہاری شکایت ہائی کمان تک لے کے جاؤں گا آمر اپنی آس کے پاس لے کر جاؤں گا آمر اپنی آس کا بیٹا مسکراتی ہوئے کہتا ہے جا جا کس کے پاس جائے گا گورنر کے پاس جاؤ میرا کچھ نہیں ہوگا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو جس گورنر کے پاس جائے گا وہ میرا باپ ہے میں آمر اپنی آس کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا بس اتنا سا جملہ آمر اپنی آس کی بیٹے کی زبان سے نکل گیا یہودی کا بچہ کانپ گیا کہتا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں لوگوں نے بتایا یہودیوں نے ارے چھوڑو امر ابنی آس کا بیٹا تم کہاں جاؤگے کوئی باپ اپنی بیٹے کو سزا دے گا چھوڑی اس نے پھر ہمت نہیں ہوئی اور خاموش ہو گیا ایک مہینے کے بعد اچانک حضرت عمر مصر پہنچتے ہوتا حضرت عمر فاروق ہر ہر شہر جاتے تھے اور شہر کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے شہر کا گورنر ٹھیک کام کر رہا ہے اگر کوئی شکایت ہو تو ہم اس کی نکیل قسم پوچھتے تھے تو مصر پہنچتے اور مصر کے لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں اور حضرت مصر کے لوگوں سے پوچھا ہم نے جو تمہارے اوپر امیر بنایا ہے گورنر متین کیا عمر اپنی آس کیا وہ صحیح ہیں ٹھیک ہے کوئی شکایت تو نہیں آپ کون سے پورے مصر کے لوگوں نے کہا نہیں نہیں امیر المومنین عمر اپنی آس بہت اچھے آدمی ہیں بہت امیر المومنین مجھے شکایت ہے حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ لڑکا چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بلائے دراؤ بیٹے کس سے شکایت ہے قریب آیا تھوڑا سا ڈر رہا تھا حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑتے اپنی چٹائی چھوڑتے اور اس کے پات جاتے ہیں اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنی ران پر اس کو بٹھا کے کہتے بیٹے درنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا دھرم یہودی ہو مذہب یہودی حیسائی کچھ بھی مجھے اس سے مطلب نہیں ہے تمہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل سچ بتاؤ کیا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے اچھا گھوڑا دوڑا ہے اور گھوڑا دوڑا نے مجھ سے آگے نکلے میں نے کہا کہ آگے نکلے یا پیچھے یہ تو الگ بات ہے لیکن میں مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں امیر المومینین میں نے امر اپنیاز کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا میرا گھوڑا آگے نکل گیا یہ ہار گئے انہوں نے غصے میں آ کر میرے زوردار تھپڑ مار دیا میری پانچوں انگلی چہرے پہ چھپ گئی جب میں نے کہا کہ میں مصر کے گورنر امر اپنیاز کے اس کی شکایت کروں گا اللہ کماد بن جاؤں گا تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا ان کے بیٹے نے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا جہاں تم جا رہے ہو اس شہر کا گورنر امر اپنے آس میرا باپ ہے میں امر اپنے آس کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اتنا کہنا تھا یہودی بچہ کہہ کر چپ نے جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے اپنے بیٹے کو پیش کرو بیٹے کو پیش کر دیا بیٹے نے سر جھگا دیا ہاں اپنی غلطی کا اطراف کر دیا کھڑے ہو جاؤ امر ابن آس کا بیٹا کھڑا کر دیا گیا یہودی بچے سے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو میں قسم دیتا ہوں جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا اتنی زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرو آگے بڑھو یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے اور اپنا ہاتھ اٹھا کر اتنی زور سے جتنی اس کے پاس طاقت تھی اپنی طاقت کے مطابق تھپڑ اس کے عمر اپنے آس کے بیٹے کے چہرے پر چھڑتا ہے یہودیوں نے تالی بجانا شروع کر دی اس انصاف کا خیر مقدم کیا اور کہا امیر الممنین آپ کے انصاف سے ہمیں خوشی ہوئی عمر اپنے آس تے کہا امیر الممنین یہ میری عدالت میں مقدمہ آیا ہی نہیں تھا اگر یہ بچہ میرے پاس چلاتا اور مجھے بتاتا تو میں اسی وقت سزا دیتا اپنے بیٹے کو لیکن آیا ہی نہیں اور کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں اس لیے چلیے آپ نے انصاف کر دیا اچھا حضرت عمر فاروق نے کہا عمر ابن آس ابھی انصاف نہیں ہوا کہا امیر الممنین اب کیا باقی ہے کہا تم کھڑے ہو جاؤ گورنر کو کھڑا کیا تم کھڑے ہو میں ہاں کہا کمبر اپنے غلام کو خادم کو آواز دی حضرت عمر میں خادم اسلام جی ادھر آؤ ایک تھپڑ عمر اپنے آس کے چہرے پر مار ہو یہودی بھی چیخ پڑے امیر الممنین جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو تھپڑ پڑ گیا اب ان کو تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے عمر اپنے آس کہتے ہیں امیر الممنین یہ کیسا انصاف ہے میرے بیٹے نے تھپڑ مارا میرے بیٹے کو بدلہ مل گیا انصاف ہو گیا مجھے تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے میرا کیا قصور ہے کہا پہلے تھپڑ کھاؤ قصور بات بتاؤں گا غلام نے اسلام نے ان کی اچھہ پوری کی حضرت عمر کا حکم مانتے ایک تھپڑ عمر اپنے آس کا گال ہل گیا حضرت عمر فاروق نے کہا عمر یہ تھپڑ تمہارے چہرے پر اس لئے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی اگر تم نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی اس شہر کے ایک نگرکہ ہے تم امیر الممینیر ہو لیکن حقیقت میں خاتم ہو لوگوں کی خدمت کے لئے تمہیں اس لئے مارا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے بیٹوں کو صحیح تربیت دے سکو تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی یہ عدل تھا مارا یہودی بچے کو امر اپنے آس کے بیٹے نے تھپڑ ایک پڑا لیکن اس یہودی بچے کی وجہ سے تھپڑ دو لوگوں کو حمد کیسے ہوئی کہنے کی میرا باپ اس شہر کا کورنر ہے میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اور پھر دنیا کی نظروں نے دیکھا عمر فاروق کا انصاف کہ ایک دن اسی مصر کی بستی میں حضرت عمر فاروق نے خجور کا رس نچوڑ کر رکھا تھا اور کئی دنوں ہوا رس پی لیا جس میں نشا گیا پکڑے گئے لوگوں نے بتایا عمر ابن آس کو کہ عمر فاروق کے بیٹے نے شراب پی لی تھی لہذا ان پر حد جاری کی جائے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا ہوش جب نشا اترتا ہے ہوش میں آیا پوچھا انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں پی لی تھی لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں نشا تھا لیکن پینے کے بعد پتا چلا کہ نشا کہ یہ بتاؤ نشا آیا تھا یا نہیں کہ ہاں آیا تھا کہ آپ تمہارا نشا اتر گیا ہے چالیس کوڑے مارے جائیں گے عمر ابنے آس نے ماری لیکن اس کے باوجود مدینے سے گھوڑا بھیجا اور عمر ابنے آس کو ایک لیڈر لکھا کہ جیسے یہ لیڈر تمہیں ملے تو اس اچھے اور مضبوط گھوڑے پر میرے بیٹے کو بٹھا کر جلدی مدینہ روانہ کرو حکم کی تعمیل کی گئی عمر ابنے آس نے عمر فاروق کے بیٹے کو مصر سے روانہ کر کہ تمہارے باپ نے ارچنڈ تمہیں بلایا ہے مدینہ بیٹا پہنچتا ہے کہا بیٹے سنا ہے کہ تم نے شراب پی لی تھی کہ ہاں لیکن ابو جان مجھے اس پر حد جاری کر دی گئی چالیس کولے مار دی گئے ہیں فرمایا چالیس کولے تمہاری پیٹ پر دوارہ لگائے جائیں کہا ابو مجھے شریعت کی سزا بتا دی جی کہا کہ شریعت کی سزا چالیس کولے ہے کہ وہ میرے لگ چکے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ آمار اپنے آج سے پوچھ لو بیٹے حاقی میں وقت کا خلیفہ وقت کی بات بانتے ہوئے تم اپنے پیڑ سے کرتہ اتار دیا کہا جلاد سے پیچھے سے ہاتھ بان دو کہا دس کولے مارو دس کولے مارنے کے بعد کہا تم تھک گئے ہٹو دوسرے جلاد سے کہا تم دس مارو کہا تم تھک گئے ہٹو تم اب مضبوط کولے نہیں لگا پاؤگے تیسرے سے کا دس مارو چوتھے سے کا دس مارو چار جلادوں نے مار کر چالیس کولے پورے کیے لوگوں نے کہا امیر الممینین رو بھی رہے بیٹے کی محبت میں آپ اور کولے بھی مار رہے ہیں فرمایا کہ آپ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہے کہا نہیں امیر الممینین آپ نے اضاف گئی ظلم کیا ہے چالیس کولے جب مصر میں آپ کے بیٹے پر پڑ چکے تھے تو یا چالیس کولے آپ نے مزید کیوں مارے جب کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کہ رسول نے چالیس کولے سزا متین کی ہے چالیس کولے پڑ مروائے ہوں مجھے یقین ہے کہ عمر ابن آس نے میرے بیٹے کو ہلکے کولے پڑھوائے ہوں کیونکہ میرا بیٹا تھا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ عمر خاروق کا بیٹا ہے میرے بیٹے کے ساتھ کولے پڑھنے میں ریائے برتی گئی ہوگی کیونکہ یہ عمر کا بیٹا بیٹے کے ساتھ بھی سچا انصاف کیا ہے میرے بھائیوں عدل انصاف کا ہیرو ایسے ہی نہیں کہا تھا مہاتمہ گاندی نے کہا تھا اس دیش کے اندر اگر خون خرابہ بن کرنا چاہتے ہو امن اور شانتی پیدا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق کا عدل اور انصاف قائم کر کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے کہ اس کے ساتھ تم بے انصاف کرنے لگو ہر حال میں انصاف کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے میں نے دو گھنٹے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے میرے بھائیو عدل انصاف انسانیت پر مبری تقریر کو یہ پیسج دینے کو بخش دے ہم جمع مسلمانوں پر رحم کر بار الہ ہم تُس سے یہ بھی دعا کرتے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ مُبِين وَآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين سلام وعليكم ورحمة اللہ وبرکاتہ